بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین علا قیام یوم الدین تمام پاکستانیوں کو علم ہے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں یا تو پبلک نے تمام ہی مذہبی جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیا یا یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ دھانلی ہوئی ہے تو آرمی والوں نے مذہبی جماعتوں کو آگے نہیں آنے دیا ان دونوں میں سے جو بھی صحیح ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں دینی جماعتوں کو آگے نہیں آنے دیا گیا اب میں ممکنے کوئی سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے تو ایسا اس لیے ہے کہ ان مذہبی جماعتوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشتگردی بھی ہے اور ادم برداشت بھی ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنے اس قسم کے افراد پاور میں آئیں گے لوگ اتنا ہی دین سے دور ہوں گے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے پاور میں آنے سے لوگ دیندار ہوں گے بلکہ ان کے پاور میں آنے سے لوگ بے دین ہوں گے بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں کیسی حکومت ہونی چاہیے تو بعض لوگ کہتے ہیں اسلامی حکومت تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں کہ جن کے لیے اسلامی حکومت ہو تو ایک دفعہ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کہ جی پاکستان میں اکثریت مسلمان ہے لیکن ہمیں دورا دقیق سوال کرنا چاہیے اور دیوبندیوں سے پوچھنا چاہیے کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کیا ان کے امام جماعت کے کے ذریعے سے نماز جنازہ جائز ہے کیا ان کے مولوی کے ذریعے سے نکاح جائز ہے کیا بریلویوں کے ہاں شادی کرنا جائز ہے کیا بریلوی پیش امام کو اپنی مسجد میں امام جماعت بنایا جا سکتا ہے کیا وہ مسلمان ہیں تو سارے دیوبندیوں سے لکھوایا جائے بریلویوں کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہیں این یہی سوال کیا جائیں بریلویوں سے دیوبندیوں کے بارے میں اور ان دونوں سے سوال کیا جائیں اہل حدیث کے بارے میں اور ان تینوں سے سوال کیا جائیں شیعوں کے بارے میں ہاں ہم شیعہ وہ ہیں جو سب کو مسلمان کہتے ہیں اور سب کی جانمال عزت عبرو کے احترام کے قائل ہیں پس پاکستان میں اگر علماء سے سوال کیا جائیں چاہے وہ دیوبندیوں جو بریلویوں جو اہل حدیث ہوں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں اکثریت نون مسلم ہے کیونکہ اگر پاکستان میں اکثریت نون مسلم ہے تو پھر کونسی اسلامی حکومت اب یہ ذہن میں رہے کہ اگر بریلوی پاور میں آئیں گے تو دیوبندیوں کے لئے مشکلات ہوں گی دیوبندی پاور میں آئیں گے تو بریلویوں کے لئے مشکلات ہوں گی یہ دونوں پاور میں آئیں گے تو اہل حدیث و شیوں کے لئے مشکلات ہوں گی اور جتنی مشکلات ہوں گی جتنی شدت ہوگی لوگ اتنا ہی دین سے دور ہوں گے پاکستان میں ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ جس کا تعلق ہاں وہ خود مذہبی ہوں کسی بھی مذہب سے ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پبلک کے دین کو دیکھیں یا پبلک کے نظریات کو دیکھیں ان کا کام ہونا چاہیے حکومت کو چلانے سے یاد رکھیں کہ قائد آزم نے جو پہلا وزیر بنایا تھا قانون کا وہ تھے جناب یوگندرنات منڈل اور وہ ہندو تھے اور انہیں وزیر قانون بنایا تھا نہ کسی شیعہ مولوی کو بنایا تھا نہ کسی سنی مولوی کو بنایا تھا لیکن قائد آزم کے رہلت فرما جانے کے بعد لیاقت علی نے شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر قرارداد مقاسد کا سلسلہ کیا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے جو دہشتگردی کا کام ہوا ہے کہ جس میں حکومت نے مداخلت کی ہے اور دینی ایک شدت پسندی کا کام ہوا وہ یہ کہ قائد آزم کو ان کی اپنے مذہب کے مطابق نماز جنازہ سے محروم کیا گیا یعنی وہ شیعہ تھے اور شیعہ نماز جنازہ چند افراد میں ہوئی اور شبیر احمد عثمانی کی سازش کے ذریعے سے جس میں لیاقت علی بھی شامل تھے وہ بڑے پیمانے پہ ہوئی لیکن اگر قائد آزم کی نماز جنازہ کسی شیعہ عالم کی امامت میں ہو جاتی ان کی رہلت پر تو پھر شاید اتنا تاثب نہ ہوتا دوسرا جو شدت والا کام ہوا پاکستان میں وہ شبیر احمد عثمانی اور لیاقت علی کی سازش سے ہوا قرارداد مقاصد اور پھر تیسرا شدت والا کام ہوا کہ ہندووں کا قتل عام ہوا ہندووں کو پاکستان سے چاہے وہ عیس پاکستان ہو چاہے ویس پاکستان ہو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور پھر جناب یوگندرنات منڈل کو اتنا تنگ کیا لیاقت علی نے اور شبیر احمد عثمانی نے اور چند نام نہاد ان لوگوں نے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکے دار سمجھتے تھے کہ جناب یوگندرنات منڈل کو دوبارہ انڈیا جانا پڑا اور بہت ہی قسمہ پرسی اور زلت کے ساتھ وہاں انہیں زندہی گزارنا پڑی اور دنیا سے گزر گئے چوتھا جو غلط کام ہوا کہ جس کو شاید بعض لوگ برداشت نہ کر سکیں وہ تھا قائدیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے کافر قرار دینا پارلیمنٹ کا ایک کام نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے وہ ملک چلائیں جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قائدیانی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں دیوبندی بریلوی شیعہ اپنے اپنی مساجد اور امام بارگاہ یا مدرسوں میں اس موضوع کو ڈسکس کریں پارلیمنٹ سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے وزیر کا کیا دین ہے کیا مذہب ہے کس دین پہ تھا کس دین پہ چلا گیا اور کس مذہب پہ تھا کس مذہب پہ چلا گیا اس سے نہ عوام کا تعلق ہونا چاہیے کہ وزراء کا کیا دین ہے اور نہ وزراء یا پارلیمنٹ کا تعلق ہونا چاہیے کہ کس کا کیا دین ہے ان کا کام ہونا چاہیے ملک کو چلانا لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سکلر حکومت ہو تو اس سے مراد یہ ہے اور پھر اب جو کام ہو رہا ہے خوزن جماعت کے ذریعے سے وہ سائنس کی مخالفت اور بعض نام نہاد موٹیویشن سپیکر کبھی ڈاروینزم کے خلاف کبھی کانٹم فیزکس کے خلاف بول رہے ہیں اور اس کا نتیجہ نکلا کہ اب یونیورسٹیز میں شدت ہو رہی ہے لہٰذا تمام پاکستانیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے اور ایتھییس نہیں بنانا ہے تو ان دیندار جماعتوں کو کہ جو در حقیقت شدت پسند جماعتیں ہیں ان کو پاور میں نہ آنے دیا جائے دعا ہے کہ خدا ون تبارک فتا اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے اور ہر طرح کی آفات ارزی و سماوی سے محفوظ فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین